اسلام علیکم عزیز طلبات و طالبات جماعت حشتم یعنی آٹیو جماعت کی مراتی کمپوزیٹ اس کے چوتھا جو پارٹ ہے ساولی تنزا یعنی ساولی تنیے اس کے پرشن اتر اور اس کے کرتی کے ساتھ میں ہم حاضر ہوئے ہیں امید ہے پچھلے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں پرشن پہلہ تلنا کرا اوی اور روی کی تلنا کرنا ہے اوی کی خصوصیات کیا تھی اوی خوب آڑشی ہوتا اوی خوب مست لوڑنے آوڑائی چھے اوی اشیرہ اٹھنے اوی کام سکار ہوتا اب دوسری خوبیاں کیا ہے روی کی روی کیسا تھا خوب مہنتی روی کیسا تھا سکاڑی سکاڑی لو کر اٹھنے سکاڑی ویعیام کرنے اوڑی رہا کامات مدد کرنے یہ سب کیا خصوصیات روی کی ہے اگلا آکرتی پورنکرا گنیش راوہ کڑے اس لیلی دھن دولت گنیش راوہ نے مولانا سانگیت لے لیا تین گوشتی چلے پہلا دیکھتے ہیں گنیش راوہ کڑے اس لیلی دھن دولت کھا ہے ہوتی زمین جملہ شیتی واری یعنی گنیش راوہ کے پاس کیا تھا دھن دولت میں زمین جملہ تھا دوسرا کیا ہے گنیش راوہ نے بچوں کو بولی تین جو خصیتیں باتی تھی وہ کیا تھی یعنی چھاؤں میں سے جا اور چھاؤں میں سے ہی آنا ہے روز گھوڑ کھانے یعنی روز میٹھا میٹھا کھاؤ یعنی خریبی جو آس پاس کی گاؤں ہیں اس میں ہر گھاؤں میں ایک گھر باننا چاہیے کارنے شو دھا اوی چی سمپتی جھپاٹیا نے کمی ہو لگلی کارن اوی چیڑلا کارن یہ کارنے شو دھا پرشن تیسرا پرشن چو تھا اوی نے تھیا چھا بابان چھا سوچنا چھا لاؤ لے 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 ارث تمہالا پٹلا کا سکارن سپشٹ کرا اوی چی سمپتی جھپاٹیا نے کمی ہو لگلی کارن تیانے سواتا چھا کھا ہی کام نہ کرتا کھوپ کھرچکیلا دوسرا اوی چیڑلا کارن تو بابان چھا عبدیشا پرمانے واگن کنگل جھلا ہوتا پہلا پرشن کا تر دیکھیں گے اوی چا بابان نے دون ہی مولانا سمپتی ساوارنیا چھا وارڈ بھینیا چھا سوچنا کیلی ہوتی اوی نے نیٹ لکش دی لے نا ہی رو ساولی تن کاملا جاؤ ساولی تن گھری یا یا چا آرد جانون نا گیتا گھرا پاسن دکانا پرینط شیتی و پرینط مارڈ ہو گھاتلا یعنی اوی نے جو اس کے پتا جی نے دونوں بچوں کو سمپتی دی تھی سمجھا اور اس کو بڑھانے کی سوچنا دی تھی ابھی نے اسے سمجھا نہیں چھاو میں سے جانا اور چھاو میں سے آنا اس کا مطلب نکال کے اس نے کیا کیا گھر سے دکان اور کھیت تک کے منڈہ بھی ڈال دیا بابا نے روز گھڑ کھا سوچنا کیلئے ہوتی تھی وہاں پکوانا چھے جیوان شروع کے لے اس کے پتا جی نے کیا بولا تھا کہ روز میٹھا میٹھا کھانا چھے تو اس نے کیا کیا اچھا اچھے پکوان بنا کر کھانا شروع کر دیا پرتک گاوہ تھے گھر باننے ارث زانوں نے گھیتلا نہیں یعنی ہر گاوہ میں گھر باننا ہے اس کا مطلب نہیں سمجھا سر پیشہ کھڑ سکیلا یعنی جتنا پیسہ تھا وہ سارا کا سارا خرج کر دیا یہ سارا مڑے ابھی چی سمپتی گھٹ لی وہ تو کنگال زالا ان تمام کاموں کی وجہ سے ابھی کی جو دولت ہے وہ کم ہو گیا اور وہ کنگال ہو گیا ابھی نے بابا انچہ سوچنا چھے ابھی نے جو والد کی طرف سے دی گئی جو عابدیش تھے عابدیش تھے اس کا مطلب اسے سمجھ میں نہیں آیا اور مجھے بھی اس کے کام کو سمجھ میں نہیں آیا دوسرا روی کے گن کیا ہے روی ہاں سوشل وہ ونمر ملگا ہوتا یعنی روی کیسا تھا ایک بہتی سلجا ہوا اور سمجھدار بچہ لڑکا تھا بابانچی شکون تیا نے عاملہ تان لی یعنی اس کے پتا جی کی جو تعلیم تھی شکون تھی اس کو اس نے عامل میں لائیا بابا نے سانگیت لیلا عابدیش تات پرتے نے پاٹھاولا پاٹھلا یعنی اس کے پتا جی نے اس کے والد نے جو اس کو عابدیش دیا تھا اس کو اچھی طریقے سے اس کا اس پہ عمل کیا تو عتیشیں مہنتی ہوتا یعنی وہ بہت ہی زیادہ مہنتی تھا ساکاڑی اٹھن وی آیام کرائچہ صبح اٹھ کر وہ کسرت کیا کرتا ورزش کیا کرتا نیمی تب بیاس کرائچہ اور روزانہ وہ بیاس کرتا پڑھائی کرتا وڑی لاننا کامات مدد کرائچہ والد کو کام میں مدد کرتا سمپتی سامڑائچہ یعنی کہ جو دولت تھی اس کو سمالتا تھا پیسے کی خدر تھی اسے بابان چاہدیش چھ پالن کے لئے یعنی اس کے پتا جی نے اس کے والد نے جو اس کو حکم دیا تھا اس کا پالن کیا پرتک گاوہ جاؤن لوکانہ پرمانے واگئچہ یعنی ہر گاؤں میں دوازو کے گاؤں میں جا کر وہ لوگوں سے محبت سے ملتا اور چنی تھی لوکانہ مدد کرائچہ تکلیف میں جو لوگ ہوتے ان کی مدد کرتا پریمڑا اور سمجھو در سوا بھاوہا مڑے تو یہ شسوی زالا یعنی محبت آمیز اور سمجھداری بھرے تریخہ کار سے وہ کامیاب ہو گیا اب تک تیہا دلیلیا شبدانچے وچن بدلا ایک وچن اور انیک وچن ساولی، گھرے، گوشت، دکانے، گاؤں اور جھرا ایک وچن کیا ہے؟ ایک وچن ساولی، انیک وچن ساولیا گھر، گھرے، گوشت، گوشتی، دکان، دکانے گاؤں، گاوے، جھرا، جھرے ایک وچن، انیک وچن کیا مطلب؟ یعنی واحد جما خالر شبدانچے وردارتی شبد لیہا یہ کیا ہے؟ وردارتی یعنی الفاظ کی زیت شریمنت امیر غروشت آڑشی ہڑو ہڑو وار سوپے اس کے بعد کیا؟ ورگی کرن کرا نام سارو نام وشوشن کریا پت شریمنت مانوس وچارلے می بسنے پھولے تی چھوٹی نام یعنی کہ اسم سارو نام یعنی زمیر وشیشن یعنی کہ صفت اور کریا پت یعنی کہ فیل چلے دیکھتے ہیں جوابات کیا ہے؟ وردارتی شبد شریمنت امیر وردارتی گریب گروشت یعنی فخر کرنے والا نمر یعنی کہ بہت زیادہ زمین سے لگا ہوا یا خاکسار آڑشی یعنی کہ کاہل سست ادیوگی یعنی کہ مہنتی ہڑو ہڑو یعنی آہستہ آہستہ جلد یعنی تیزی سے وار یعنی بڑھنا گھٹ یعنی کام ہونا سوپے یعنی آسان کٹین یعنی مشکل نام مانوس فولے سارو نام می تی وشیشن شریمنت چھوٹی کریا پت وچارلے بسنے می دائیو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو ہم دوبارہ ملاخات ہوگی